کیسا اہتیہ تھے اور آپ آخر عمر میں چونکے دفتر آپ ہی کے مکام پر قائم کر دیا گیا تھا آفیس آپ کے گھر ہی پر تھی لیکن آپ اس آفیس میں بھی ٹیم پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے وقت سے پہلے آ کر اجلاس کا لباس پہن کر تشریف ارباہ ہوتے مسلول لباس پہنتے امامہ سرین مرک پر ہوتا جبا پہنے ہوئے ہوتے بیٹھتے کہا کوئی آئے کے نہ آئے وصول کے پاون ایسا کسی نے کہا حضرت یہاں آپ اتنا احتمام کیوں کرتے ہیں پیرانہ سالی ہیں بزرگ ہیں آپ بڑی عمر میں ہیں آپ آرام سے دولت کردے میں رہے جب بھی کوئی آئے تو آپ دفتر میں تشریف دا کر اسے نوازیں اور جو مسئلہ حل کرنا ہے حل کر دیں تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے میں مقرر کیا گیا ہوں اس کام کے لیے میں نہیں چاہتا کہ اس میں خیانت ہو آپ فرماتے کہ گھر پر صحیح گھر تو وہی ہے جہاں میں آزادی سے رہ سکوں جس کام کے لیے جب وقت دے سکا ہوں تو وہ گھر کہاں رہا وہ سرکاری کام کی ذمہ داری میرے سپرد ہو گئی رہازہ وہاں میں اب اس اصول کے مطابق ہی رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بے تکلف رہوں جا کر باز آپ تو اس کا احتمام فرماتے ہیں شیخ الاسلام امام الباراللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی نے کوئی آپ سے ملنے کو آتا دفتر میں شخصی معاملات کے حوالے سے تو آپ خوش نہیں ہوتے فرماتے خان کی معاملات دفتری عقاب میں نہیں ہونا چاہیے اس سلاوہ جو وقت ہے اس میں آدھایا کرو یہاں تو صرف ہم سرکاری کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھئے کس خدر احتیاط ہے کس خدر تدیل ہے شیخ الاسلام امام الباراللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علمی سلسلے کو اپنے تعلیم و تربیت کے جاری رکھے ہوئے یہ فیض جاری ہے آپ کا قدمات انجام دے رہے ہیں آخر وہ وقت بھی آ گیا یہ جس کے لیے ہر انسان کو تیار رہنا ہے حضرت شیخ الاسلام کا وقت اخیر آیا مفتی محلد رکن الدین صحاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سال شیخ الاسلام امام الباراللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی نے تربیت ناساس ہوئی آپ کے کمر مبارک میں درد ہوا اس میں کچھ زخم آ گیا اس وقت بادشاہ میں رثمان علی خان بمبی گئے ہوئے تھے بمبی کے دورے پر تھے بادشاہ کی خدمت میں یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ فنہ ایک ڈاکٹر کا نام لے کرکا ان سے معاینہ کروا کے رائے لی جائے ڈاکٹر صاحب جو بہت بڑے مملکت کے معروف اور مشہور تھے ماہر تھے انہوں نے معاینہ کر کے رائے دی کہ آپریشن ضروری ہے شیخ الاسلام کی مرضی نہیں تھی آپریشن کروانے میں لیکن بادشاہ کا حکم تھا کہ آپریشن کروایا جائے اور قرآن کہتا ہے وَأُلِ الْأَمْرِ بِنْكُمْ اپنی امیر کا حکم بھی ماننا شاہیے اس لئے شیخ الاسلام خاموش اختیار کر لیئے پانچ بجے جمعیرات کے دن کا ٹیم مقرر ہوا پانچ بجے ڈاکٹر اور چونکہ آپ کو اس ماندہ راکھانا لے جانا بار تھا بادشاہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر سے کہہ دے آپریشن کا سامان لے کر خود آپ کے گھر پہنچ جائیں پانچ بجے ڈاکٹر وقت مقرر پر آ گئے آدھے گھنٹے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رہا اور تقریباً آپریشن ہو چکا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے آپ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ مبارک صحتیاب ہو چکے ہیں آپ نے ڈاکٹر کا شکریہ دا کرکھا شکریہ آپ کا مغرب کے بعد آپ خبر لیجئے فرمایا بس مغرب ہوئی جمعہ در اولہ کی آخری تاریخ تھی شمرات کا دن تھا سورج ایسا ہی غروب ہوا اور ادھر سے سورج جیسے غروب ہوتا ہے تو اب کونسی رات آنے والی ہے جمعہ در اخرہ کا چاند تلو ہوا سورج جوبہ ادھر افق پر جمعہ در اخرہ کا چاند نمودار ہوا اور یہ علم کا آفتاب ہمیشہ کے لئے دنیا سے غروب ہوایا شیخ علیہ السلام کیوں نے متحر قفص انصری سے پرواز کر گئی اشارہ کیا بعد مغرب خبر لیجئے تو مفنی رکن الدین صاحب رحمت اللہ لے رقم تراز ہیں اشارہ اس بات کی طرف تھا آپ نے کہا صحتیاب ہو چکے میں نے شکریہ بغیر کہا بعد مغرب خبر لیجئے یعنی اب ایسا صحتیاب ہو جاؤں گا کہ پھر کبھی بیماری آئے گی ہی نہیں اشارہ تھا سفر آخرت کی طرف شیخ علیہ السلام اس طرح سے اپنے مثال کا بھی اشارہ دے چکے تھے شیخ علیہ السلام کی فیض و برکا سے امت مسلمہ مستفید ہیں اللہ پاک نے آپ کے لگائے میں باغ میں بڑی برکتیں رکھی ہیں آخری بات اسکر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں شیخ علیہ السلام کی نظمت سے آپ کے ادارے کے طلبہ پر کتنی آقا کی نایت نہیں تھی یہ ایک مردبہ کا واقعہ ہے ایک طالب علم کا حصہ کسی غلط فہمی کی بنیا پر بند کر دیا گیا تھا رات میں وہ طالب علم بغیر کھائے کے سو گئے اذا شیخ علیہ السلام اپنے قیام گاہ پر ہیں آپ کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں ماراللہ ہمارے بچے کی خبر گیری کرو وہ بغیر کھائے کے سو گیا ہے اس کے خانے کا انتنام کرو رحمت اللہ العالمین کے اس اشارہ غیبی پر شیخ علیہ السلام جامعہ تشریف لائے اس تمام طلبہ میں اس طالب علم کے بارے میں دریافت کیا جن کا حصہ بند نہیں ہوا تھا غلطی سے بند کر دیا گیا تھا غلطی نہیں تھی غلط فہمی میں ان کو حصہ مزدود جن کا کیا گیا اس لشپ میں شامل کر دیا گیا آپ نے پہلے کھانا کھلا دیا اس کے بعد اس طالب علم سے دریافت کیا بیٹے تمہارے معاملات کیا تھے حضرت کوئی ایسا خاص معامل نہیں ہے بچے نے کہا تو کچھ خاص باتیں کہو تو طالب علم نے کہا حضرت آفی کے دارے کے ایک ادنا طالب علم ہوں جو کچھ بھی وقت ہے طالب میں پڑھنے میں مطالبے لگاتا ہوں جب بھی فرصت ملتی ہے تو پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرتا ہوں تو فرما یہی وجہ ہے کہ تمہارا درود آقا کی بارگاہ میں ایسے مغبور ہے آقا نے مجھے حکم فرمایا تمہاری خبرگیری کرو اور زیابت کرو تو شیخ الاسلام کی نسبت سے کرم اتنا ہے اور ویسال مقدس ہوا بادشاہ کو خبر کی گئی تو میر عثمان علی خان بادشاہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو سب سے زیادہ لگاؤ جامع جنامیہ سے تھا اپنا محبوب ادارہ اس سے غیر عامل شغف لگاؤ تھا زندگی بھر اس کے فروغ میں اشاعت میں اس کے ذریعے سے دین کی خدمت میں آپ مصروف رہے تو بہتر یہی ہے کہ مولوی صاحب زندگی بھر جس سے اپنا لگاؤ رکھتے ہیں کہ آپ کے ویسال مقدس کے بعد آپ کے وجود مقدس کو اسی دارے میں رکھا جائے تاکہ آپ کے لئے قلبی سکون کا بحث بنے لہٰذا بادشاہ کا حکم نام آتا ہے کہ آپ کی تدفیر مبارک سہن جامعہ میں ہوچنا چاہا آپ کا مزار مقدس وہی بنا مکہ مزید میں جمعہ کی نماز کے بعد نماز اتنا زیادہ کی گئی فلمائے کرام مشایق بے انتہا کثیر تعداد میں رہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ شیخ علیہ السلام کے فجوز و برکات کے عظیم ترین دریاء کو جاری کر دیا ہے اس جامعہ پہ رحمت باری ہے دیکھیے اس جامعہ پہ رحمت باری ہے دیکھیے فیضان علم آج بھی جاری ہے دیکھیے چشم کرم حضور کی اس جامعہ پہ ہے اس دور پرفتن میں وہ جاری ہے دیکھیے اس دور پرفتن میں وہ جاری ہے دیکھیے حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر قسمت دکن کی آکے سواری ہے دیکھیے قسمت دکن کی آکے سواری ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ علیہ السلام کے فجوز و برکات سے معلومات فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خِرْقِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ